so hey guys welcome welcome back to my channel تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ i hope آپ سبھی لوگ بہت 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 بڑی آنگے so ہو چکی ہے صبح اور یہاں پہ ہو رہا ہے صبح صبح مالش بابو کی ممی کر رہی ہیں مالش اب بڑی ممی تا کر رہی ہیں کمار پہ ہاتھ رکھے دیکھ لے آرے یہی کام آرے درم پاتی دیو جی سو رہے ہیں اس کا یہ پوچھنا کب تر نکلے گا کیا یہ پنی آپ گر جائے گا یہ نہیں یہ نکالا پڑے گا ہوگا ہوگا کیا پھولے گا پھولے گا تو بھی نکالا جاتا نہیں نہیں ممی نکالا ہی جاتا ہے وہ بچوں کے ایسے ہاں نہیں ہاں نہیں نکالا تو یہ دونوں دادی اور بڑی ممی ہمارے بچے کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں ایکسپریمنٹ ہمارے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں لوگ بچار میرا نادان بالک سمجھ نہیں پا رہا کیوں وہ کیا رہا ہے اس کو میں کھا جاؤں گا چو یہ ہے میرا بیٹو اے نہیں میری بیٹی آنکھیں کھل دی آلے 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 یہ بھی آپ لوگوں کو ہائے کر رہا ہے آنکھیں کھول کے اس نے ہائے کر دیا آپ لوگوں کو اور سو رہے ہیں تو اس کو سونے دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو آج کا vlog میرے روم کی ڈیکوریشن ابھی آ دیا دوری ایسے ہی پڑی ہوئی ہے باقی سب تو اپنے آپی اکھڑ اکھڑ کے گری گیا اور یہ کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں سٹارز اور یہ سو ابھی پاپا اور بھائیا تھے نہیں گھر پہ اور وہ لوگ گئے ہوئے تکور ابھی آئے ہیں تو وہ لوگ لے کیا ہیں رسمالائی جب سے میری ڈیلیوری ہے میں نے کچھ بھی میٹھا نہیں کھا ہے بہت آج تھوڑا سا من ہو گیا ایک سو بی ہاں بڑا والا سنیے سنیے نہیں بس سو آج کھا رہی ہوں آج تھوڑا سا من ہو گیا کبھی پہ من کی بھی سن لینی چاہیے یہ میرا بی بی سو رہا ہے بھئے یہ پرسوں بنائے تھے کٹھل اور وہ کٹھل ایسا بن گیا کی مطلب پاپا نے بھی کہہ دیا پورے گھر بھر نے کہہ دیا کی ایسا کٹھل میں نے جندگی میں نہیں کھا اور تین دن سے کٹھل ہی بننا ہے اور آج بھی بننا تھوڑا سا پلیٹ ہتھائیں لیکن یاری ریسپی نہیں بتا رہا ہے یہ ہے کٹھل تو کیا آپ ریسپی بتانا چاہیں گے پیسہ لے پیسہ لے پیسہ لے اس سے اچھا ہے ہم کورس کر لیں گے کورس میں بھی نہیں بتا پایے کئیسے باتا واقعی میں میں تو کھر مسائلے بغیرہ کھانے مجھے نہیں بتا کیسا ٹیسٹ تھا لیکن سب کے موں سے یہ سننے کو مل گیا جندگی میں ابھی تک والی ایسا کٹھل نہیں میرا تو بابی آپ ان کے کٹھل کو لے کے کچھ ٹپڑی کرنا چاہتا بہت تیسٹی ابھی بھی بھی اٹھ بڑھ لے آپ ابھی بھی کھانے کے لیے مرے جا رہا ہے میں سوبے رات کے سبجی کبھی نہیں کھاتی ہوں پر اب کھا رہا ہوں اب باس ہی کھا رہا ہے اٹھا ٹیسٹی بنا رکھے سے کچھ تھوڑا سا بتا دو کہ ہمارے درسک لوگ بھی سیکھ جا کٹھل بنانا کچھ نہیں کٹھل کو بنا دو بن جائے گا جی 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 ان کو پوری بار میں تو تانا کیسے بنا رہا ہے تب یہ اچھا ہونا ہے پوری بار بتا دو گے بنے گا لیکن اگر اگر کسی کو جاننا ہے ریسپی تو کمنٹ کر کے بتانا پھر یہ ریسپی سپیشل بلوگ بنے گا اس کے لیے ایک بلوگ بنا دیا جائے گا سپیشل کٹھل کے لیے مطلب اب آپ لوگ اتنا سن لیے ہیں کہ یہ ایسا کٹھل جندگی میں نہیں کھا ہے پاپا کی عمر بید گئی ابھی تک والی ممی کی بید گئی ان کی بھی ابھی تک والی عمر بید گئی لیکن ان کا بھی کہنا تھا کہ میں نے ایسا کٹھل نہیں کھایا تو اس کے حساب سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کٹھل کتنا ٹیسٹی بنا تھا تو آپ لوگ یہ ریسپی چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور پھر میرے پتی دیو جی پورا ایک بلوگ بنائیں گے اس ریسپی کو لے کر کے ایک اوکی ان کے بیٹے نہیں بتایا تو یہ بتایا یہ ممی کیا کیا ہے اس میں کیا ڈالا ہے آپ نے ڈالچینی تیج پتہ سونک لانگ میریج میتھی جیرا سابت مسالہ سارے پڑے ہیں پککا نہیں پھیج پیاج ڈالا گیا پھیج پیاج ڈ возьا گیا پھر اس کے بعد مسالہ پانی تو آپ ہی ڈالیں گی جا کہ اس میں نہیں کوئی ڈالیں بہیا بہیا سنیا جو جو ممی نے بتایا کیا صحیح بتایا یہ یہی ڈالا ہے بتایا صحیح ہے لیکن طریقہ الگ تھا طریقہ الگ کیا پہلے ڈالیاں کیا ہمارے پور ڈالیاں ممی بولنے کی طریقہ لگ تھا نہیں نہیں سب تڑکہ پہلے پڑھتا اس کے بعد پیاج پڑھتے ہیں چل یہ ٹھیک ہے ابھی بن جائے گا تب پتہ چلے گا بھائیا ایک بلوگ بنانا ٹھیک ہے اس کا سپیشل کٹھال کٹھال سپیشل اب دیکھتے ہیں سیمن کیا سے یہ کیا کر رہے پاپا آپ کیا کر رہے ہیں اچھا ہمائے پاپا اسے ایک آن تمہیں بیٹھ کے سماچار سنتے ہیں کھالی بھائیا آپ کے بھائی نے کٹھال کیسا بنایا ہے بھائیا کوک اچھے ہیں آپ کے بھائی آپ کیا آپ تو اپنی تاریخ کرو گی بتا دو کیسے ہیں آپ کو آپ کو ٹھیک ہے سری ریم نمستے سو یہاں پہ پھر سے میں کر رہی ہوں بابو کی مالش صبح ایک بری اٹھنے کے بعد سے اس کے اٹھنے کے بعد سے ممی مالش کر دیتی ہے اس کے بعد سے ناؤ ناتی ہیں جو ہم دونوں کی مالش کرتی ہیں اور رات میں پھر سونے کے ٹائم پہ ایک باری میں مالش کر دیتی ہوں سو یہاں پہ میں مالش کر رہی ہوں مالش دھیرے دھیرے ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں کیونکہ خود کو بھی آنا بہتی زیادہ ضروری ہے کبھی کوئی گھر پہ نہ رہا تو کم سے کم میں ٹیسٹ کر تو پاؤں تو میں دھیرے دھیرے ممی مجھے سکھاتی ہیں تو میں سیکھتی رہتی ہوں کہ ہاں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے یہاں میرا بہوا کرا رکھو مالش کر رہا تو تو بچے کے شریف سے تھکان اتر جاتی ہے جو کہ دن پر لیٹے 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 بیچارے وہ بھی تھک جاتے ہیں تو اس وجہ زمت کر دیتی ہوں مالش سو اسی کے ساتھ میرے بلاغ ہوتے ہیں بیچار دامل دین ایک سلو